اسلام علیکم تو آج ہم مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں اور ایک الگ سی خوشی ہوتی ہے جب آپ مدینہ کی طرف جاتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ پہلے مدینہ آتے ہیں اور اس کے بعد مدینہ میں کچھ دن سپنڈ کرنے کے بعد عمرے کے لیے مکہ جاتے ہیں لیکن ہم پہلے مکہ گئے تھے عمرہ کرنے کے بعد اب ہم مدینہ جا رہے ہیں تو یہ مکہ ٹو مدینہ کا راستہ ہے جہاں پر آپ کو یہ خوبصورت راستے میں بلڈنگز ملتی ہیں درخت ملتے ہیں ویسے تو بی آنسٹ نائنٹی پرسنٹ سیم فیلنگز ہی ہوتی ہیں لیکن مدلب آپ کے ملک والی بات کچھ چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ہوتیل آکر سب سے پہلے ہم نے کھانا کھایا کیونکہ ہمیں بہت بھوک لگی تھی اور اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد یہ ہمارے ہوتیل سے نیچے باہر مین روڈ کا منظر ہے یہ ہمارے ہوتیل کا کیفے تھا تو کھانا کھا کر اب ہم نے کہا کہ ہم جلتے ہیں مسجد نبوی کیونکہ ہمارا جو ہوتیل تھا وہ مرکزیا کے اندر تھا اور بہت قریب تھا مسجد نبوی سے ہم صرف ہوتیل سے باہر نکلتے تھے اور دو منٹ کے بعد ہم مسجد نبوی کے اندر ہوتے تھے تو ہوتیل ہمیں بہت اچھا مل گیا تھا جو کہ دیار العمل تھا سرویس بھی بہت اچھی تھی ہر لحاظ سے بیس تھا اندر ان کا کیفے بھی موجود تھا سو اب ہم جا رہے ہیں اپنے ہوتیل سے باہر اچھا جب بھی جب میں بھی ہمراہ پر گئی تھی تو میں بھی سارے ولوگز فغیرہ دیکھ گئی تھی بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں تو آپ کو بھی یہی ایڈوائز کروں گی کہ ضروری نہیں کہ آپ میرا ولوگ دیکھیں لیکن آپ کسی کا بھی ولوگ دیکھیں جو بھی آپ کو پسند آئے پھر آپ جائیے گا تو آپ کو زیادہ خوشی ہوگی ایڈوائز اب یہ ہم چلے گئے ہیں مسجد نبوی کے اندر یہ دیکھیں سب اتنا سا فاصلہ تھا اور یہ سارا خوبصورت منظر ہے اور یہاں پر اتنے برڈز ہوتے ہیں اور موسم آپ کو سارا ٹائم اسی طرح سے اسمان ملتا ہے اور وہ اتنا خوبصورت لگتا ہے اس کے بعد جب آپ مسجد نبوی کے اندر انٹر ہونے لگتے ہیں پہلے آپ کو یہ مسجد ملتی ہے جس کا نام ہے مسجد اگمامہ یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کیلئے دعا کی تھی اور اس لئے تب یہاں پر تب سے ایک چھوٹی سی پیاری سی مسجد تعمیر کر دی گئی ہے یہ سارا ٹائم نہیں کھلی ہوتی یہ زہر کے بعد بند کر دی جاتی ہے اس لئے اگر آپ نے جانا ہو تو آپ جلدی سے ہاں پر جا کر نماز پڑھ لیں کھلتی یہ ڈیلی ہے لیکن اس کی صرف ٹائمنگز ہیں اور انہیں ٹائمنگز میں آپ اندر جا کر نماز ادا کر سکتے ہیں آئیگر سمٹائمز آسر کے وقت بھی کھلی ہوتی ہے کیونکہ میں نے آپ پر آسر کے نماز بھی آئیگر پڑی تھی ایک چیز جو آپ کو بہت کومن ملتی ہے مکہ اور مدینہ میں وہ ہے بلیاں اور کبوتر آپ کو بہت زیادہ ملتے ہیں اور میں وہاں پر یہی سوچ رہی تھی کتی بلیاں اور کبوتر یہاں پر آتے کہاں سے ہیں لیکن ان کی ویکالہ کی وائب ہوتی ہے جب آپ ان کو دانہ ڈالتے ہو اور you know it's very very lovely اس کے بعد یہ مسجد نبوی کے مین گیٹ ہیں جہاں سے آپ اندر انٹر ہوتے ہیں اور یہاں پر آپ جب مسجد نبوی کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ان کا جو بہت کھلا سا سہن ہے وہاں پر مرد حضرات اور خواتین دونوں اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں نماز بھی ادا کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اندر جیسے سپیسیفک ایریا ایک بنایا گیا نماز کے لئے کہ آپ کو وہاں پر نماز پڑھنی ہے تو خواتین کی جگہ الگ ہے اور مرد حضرات کی جگہ الگ ہے تو فیلحال یہ ہے اس کی انٹرنس اور یہ جب پلرز دیکھ رہے ہیں یہ پلرز نہیں ہیں بیسیکلی یہ چھتری ہیں جو کھل جاتی ہیں جب بہت زیادہ دھوپ ہو یا بارش ہو اور جب یہ کھلتی ہیں تو یہ اتنی مضبوط چھتریوں ہوتی ہیں اور یہ اتنا پیارا منظر ہوتا ہے کہ مطلب میں بیان نہیں کر سکتی ہوں یہ جب آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ خود اس چیز کو جب دیکھیں گے تو آپ کو ریالائز ہوگا کہ واقعی میں یہ ایک بہت خوبصورت چیز انہوں نے بنائی بھی ہے اس کے بعد یہ میوزیم آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل اس کے سامنے یعنی مسجد نبوی کے اندر سے آپ کو یہ آس پاسی سارے بلدنگز میوزیاں وغیرہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور یہ کوئی میٹرو سٹیشن نہیں ہے بلکہ یہ واش رومز کا راستہ ہے جو آپ نیچے بیسمنٹ میں جاتے ہیں اور واش رومیوز کرتے ہیں اس کے علاوہ اوپر آپ کو اس طرح کی وینز میں ملتی ہیں اگر آپ نے ان میں بیٹ کے مسجد نبوی کو وزٹ کرنا ہو اس کے بعد یہاں پر یہ نماز کا ٹائم تھا تو ہم سب نماز ادا کر رہے ہیں جب نماز ہوتی ہے تو پھر آپ جہاں پر ہوتے ہیں وہی پر کھڑے ہو کر نماز ادا کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں کے لوگوں کو ہوتا ہے کہ کہیں ان کی نماز لیٹ نہ ہو جائے یا بعد جماعت کیونکہ جنہوں نے پڑھنی ہوتی ہے پھر وہ وہیں پر اپنی چیزیں رکھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اس کے بعد مسجد نبوی بہت بڑی ہے تو یہ اندر آپ جب آتے جاتے ہیں تو اس طرح سے گیٹ نمبرز لکھے ہوتے ہیں گیٹ نمبرز اور آپ یقین کریں وہاں پر اتنا رش ہوتا ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا مقصود ایریا ہے جہاں پر اندر یہ جیسے آپ کو دروازے نظر آ رہے ہیں یہ اندر فل ہو جاتے ہیں تو باہر سہن میں لوگ بیٹھ کے نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح سے خواتین کا بھی ایک مقصود ایریا ہے اور خواتین کے لیے جو گیٹ مقصود ہے وہ ہے گیٹ نمبر تھرٹین تو آپ نے جب بھی مسجد نبوی جانے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جیسی سامنے آپ کی گیٹ نمبر بارہ اور تیرہ لکھا ہوا ہے یہ گیٹ نمبر تھرٹین ہے جہاں سے خواتین کی انٹرنس ہوتی ہے آپ یہاں پر جاتے ہیں باہر انہیں لگایا ہوا ہے راکھ وہاں پر آپ اپنے جوتے وغیرہ رکھتے ہیں کارنر پر اس کے بعد آپ یہاں سے اندر انٹر ہو جاتے ہیں اور مسجدیں اس پھر اندر جا کر جو ہے آپ کو باہر میں مل جاتے ہیں قرآن مجید لیکن اندر بھی انہوں نے جگہ جگہ پر قرآن مجید رکھے ہیں ڈیفرنٹ لانگویجز میں رکھے ہیں اور جیسے اب ہم جوتے وغیرہ اتار کے اندر آگئے ہیں اور یہاں پر بھی جو ہے وہ یہ آب زمزم بھی جگہ جگہ پر موجود ہیں یعنی اگر کسی کو پیاس لگی ہو ہاں آپ صرف پانی پی سکتے ہیں لیکن یہاں سے باٹلز وغیرہ بھر کر نہیں لے کر جا سکتے وہ علاو نہیں ہوتا اس کے بعد یہ جیسے کہ میں نے بولا کہ اتنی جگہ فل ہو جاتی ہے کہ آپ کو پھر باہر سہن میں نماز ادا کرنی پر ہوتی ہے لیکن ہم جب بھی جاتے تھے ہماری کوشش ہوتی تھی ہم اندر ادا کریں نماز اب اسی طرح سے اندر بھی اس طرح کے ریکس بنے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اپنے جوتیں اندر رکھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ بیٹھ نہیں سکتے تو اندر چیئرز بھی پڑی ہوتی ہیں اب چیئرز پر بھی بیٹھ سکتے ہیں اینیویز اب یہ اب ہم مسجد نبیو سے باہر نکل آئے ہیں یہ سامنے مسجد غبامہ اگین جو میں نے انٹر ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی تھی اور اس طرح سے جگہ جگہ پر سٹنگ ایریاز بنے ہوئے اور اس کے بعد ساتھ ہی یہ سارا فوڈ کوٹ ہے ٹیک کیئر بائی